ہیلو فرینز ویلکم تو ما یوٹیوب چینل سٹڈی ویڈ آئی سی ایل ام آج ہم بات کریں گے ایکسل پر بیسک فارمولاز کا کیسے پریوک کر سکتے ہیں تو ان کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے ایکسل پر کوئی بھی فارمولاز یوز کرنے سے پہلے جیسے پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ آپ ایکسل پر کوئی بھی فارمولاز اگر لگاتے ہیں تو اس میں اس پولٹوس جو سمبل ہوتا ہے وہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے بینہ آپ کا کوئی بھی فارمولاز ویلوز نہیں نکالتا ہے تو جیسے اس میں کچھ بیسک فارمولاز سے ان کا یوز کرنا آج بتاتے ہیں تو اس کے لیے تیار ہو جائیے فارمولاز کا یوز کرنے کے لیے اور جو جو فارمولاز بتایا جائے گے ان کو آپ چاہے تو ایکسل پر ٹرائے بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایکسل پر جو ڈیٹ ہے وہ نکالنے کے لیے کرنٹ ڈیٹ ہم کیسے نکال سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کسی بھی سل میں کرسل رکھنا ہے اس کے بعد اس کو لٹو لگانا ہے اور اس کے بعد ہمیں ٹائپ کرنا ہے ٹوڈے ٹوڈے اپر اینڈ کلوز بیکٹ دیں گے اتنا آپ کو ٹائپ کرنا ہے ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو کی بورڈ سے انٹر بیٹن پرس کرنا ہے انٹر بیٹن جیسے ہی آپ پرس کریں گے تو کرنٹ جو آپ ڈیٹ ہوگی وہ نکل کر آ جائے گی تو اس طرح سے آپ ایکسل پر فارمولا لگا کر ڈیٹ نکال سکتے ہیں اب جو ہمارا آؤٹپوٹ آیا ہے وہ ڈیٹ نکل کر آ گیا اگر ہم نے اس میں جو فارمولا لگایا تھا اس کو اگر دیکھنا ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم بھی کیا کرنا ہوگا فارمولا بار پر ہم جا سکتے ہیں وہاں پر ہم فارمولا کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کون سا فارمولا دیا تھا اور اس کا ریزلٹ کیا آیا ہے یا پھر ہم چاہیں تو دو بار اسی ویلو پر پرس کر سکتے ہیں تو آپ نے جو فارمولا لگایا تھا وہ اس پر دکھائی لے گا اب ہم آئیں گے بات کریں گے ڈیٹ نکالنے کے لیے ڈیٹ نکالنے کے لیے آپ کون سا فارمولا یوز کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے سکول ٹو ناو اپر اینڈ کلوز بریکٹ اتنا آپ کو ٹائپ کرنا ہے اور ٹائپ کرنے کے بعد کیبورڈ سے انٹر بٹن پرس کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کے کرنٹ ڈیٹ اور ٹائم ہوگا وہ نکل کر آ جائے گا تو اس کے لیے آپ بس اتنا دیکھتے جائے گا کہ جو بھی فارمولا ہم جیسے لگاتے جارہے ہیں سیم آپ کو ویسے ہی لگانا ہے اور ویسے ہی اس کا یوز کرنا ہے تو اس میں آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اب ہم بات کریں گے ڈیووویز کو دنوں میں نکالنے کے لیے کہ ابھی آپ اپنی ڈیووویز سے لے کے اور آج کی ڈیٹ تک یا پھر جو ڈیٹ آپ لگانا چاہے تب تک آپ کتنے دنوں کے ہو چکے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک فارمولا ہوتا ہے سب سے پہلے کسی بھی سیل میں ہم کرسر رکھیں گے اس کے بعد اس کوالٹو ڈیز ڈیووویز 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 اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ایک چیز اور دھیا مکھے گا ڈیووویز آپ کو اس بیس پہ ڈالنا ہے جس بیس پر آپ کے کمپیوٹر میں ڈیٹ فارمیٹ سٹ ہوگا جیسے کسی کسی آپ کے پی سی میں ہوتا ہے کہ منت پہلے ہوتا ہے اور دے بعد میں ہوتا ہے اور یا پھر دے پہلے ہوتا ہے یا منت بعد میں ہوتا ہے تو آپ اپنے پی سی میں یہ چک کر لیں گے کہ آپ کے جو کمپیوٹر میں ڈیٹ سٹنگ ہے وہ کس بیس پہ ہے اگر منت اس میں پہلے ہے تو آپ کو یہاں پہ بھی منت پہلے ڈالنا ہوگا تو جیسے ابھی میرے جو پی سی میں ہے وہ منت پہلے ہے اور دے بعد میں ہے تو اس حساب سے جیسے ہمیں کوئی بھی ڈیوو بھی ایٹ کرنی ہے تو ڈیوو بھی میں منت ہم پہلے ڈالیں گے جیسے بارہ دس دو ہزار دو تو یہاں پہ ہم دس پہلے ڈالیں گے بارہ بعد میں اور دو ہزار دو اس کے بعد ہم انوارٹڈ کومہ ایک بار پھر سے دیں گے پھر کومہ لگائیں گے اس کے بعد پھر سے انوارٹڈ کومہ اب ہمیں کیا کرنا ہے جس ڈیٹ تک ہم اپنی ڈیوو بھی کو دنوں میں نکالنا چاہتے ہیں وہ ڈیٹ یہاں پر ہم منشن کریں گے اب ڈیٹ آپ کونسی ڈالنا چاہتے ہیں یا پھر آج کی ڈیٹ ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپنڈ کرتا ہے تو ابھی جو ہم آج کی ڈیٹ آئیٹ کر رہے ہیں آج کی جو ڈیٹ ہے یہ آپ کا مانت ہو گیا می من تھرڈ ٹو تھاوزنڈ ٹوئنٹی تھری انوارٹڈ کومہ بریکٹ کلوز یہ آپ کو اتنا آئیٹ کرنا ہے اس بیس پہ آپ اپنے کمپیوٹر میں جو بھی ڈیو بھی ہے ان کو نکال سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کی بورڈ سے انٹر بٹن پرس کرنا ہے دھیان ضرور رکھئے گا جیسے پہلت آیا گیا ہے آپ اس چیز کا خاص دھیان رکھئے گا کہ آپ کا منت اگر پہلے ہے تو منت پہلے لگائیں گے اور ڈے پہلے ہے تو ڈے پہلے لگائیں گے ورنہ اگر آپ اس میں کوئی بھی مشٹیک کریں گے تو وہ نکال جو آب ایلو جو ہوگی وہ نہیں نکلے گی اس کے بعد ہم انٹر بٹن پرس کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کی جو ڈیو بی ہے ڈیو بی کے بیس پہ آج کی جو کرنٹ ڈیٹ ہے اس کے حساب سے آپ اتنے دن کے ہو چکے ہیں مطلق کہ ساتھ ہزار چار سو ایک دن کے اور اس میں ہم نے جو فارمولا لگایا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو فارمولا لگایا تھا وہ ابھی شو ہو رہا ہے اور اس کی جو ویلو نکل کر آئی ہے وہ یہ ہے اب اس کے بعد ہم آئیں گے اگر ہم کسی آبجیکٹ کو سمال لیٹر یا کیاپٹل لیٹر میں بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا فارمولا ہوگا تو جیسے مانیجے سب سے پہلے ہمیں کرنا ہے کہ کیاپٹل لیٹر کو سمال لیٹر میں بدلنا ہمیں جو آرٹپوٹ چاہیے وہ سمال لیٹر میں چاہیے لیکن ہم نے جو مینشن کیا ہے جو آبجیکٹ ڈالا ہے وہ کیاپٹل لیٹر میں ڈالا ہے تو اس کو کیسے کنورٹ کریں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے سکولٹو لوگر بریکٹ انوارٹڈ کوما اب یہاں پہ جو بھی آبجیکٹ ڈال رہے ہیں کیپٹل لیٹر میں ڈال رہے ہیں انوارٹڈ کوما بریکٹ کلوز کیبورٹ سا انٹر بٹن پریس کریں گے یہ دیکھیں آپ کا جو آبجیکٹ آیا ہوا ہے وہ ابھی آپ نے جو ڈالا تھا وہ کیا تھا کیپٹل لیٹر میں لیکن جو آپ کا آؤٹپوٹ آیا ہے وہ اس مال لیٹر میں آیا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے آبجیکٹ کو اس مال لیٹر میں بدل سکتے ہیں اب ہم آئیں گے بات کریں گے اس مال لیٹر کو کیپٹل میں کیسے کنورٹ کریں تو اس کے لئے سکولٹو اپر بریکٹ انوارٹڈ کوما اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے کسی بھی آبجیکٹ کو اس مال لیٹر میں ڈال رہے ہیں یا پھر کوئی اور جیسے مان لیجے کمپیوٹر انوارٹڈ کوما بریکٹ کلوز اس کے بعد کیبورٹ سے انٹر بٹن پریس کریں گے یہ دیکھئے ابھی ہم نے جو اس میں آبجیکٹ ڈالا تھا وہ اس مال لیٹر میں تھا اور آپ کو جو ابھی آؤٹپٹ آیا ہے وہ کیپٹل لیٹر میں تو یہ اپر والا جو فارمولا ہے اس سے آپ اپنے آبجیکٹ کو اس مال لیٹر میں جو لکھا ہوا ہوگا اس کو کیپٹل میں بدل سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے پاور بکالنے کے لئے جیسے ہمیں کسی سنکھیا کی کچھ پاور لگانا ہے جیسے ہوتا ہے نہیں کہ ہم لوگ کوئی سنکھیا کی دوبال پاور دیتے ہیں یا ٹپل پاور دیتے ہیں اس بیس پہ وہ ویلو دیتا ہے تو اس طریقے سے اس میں فارمولا بھی ہوتے ہیں تو فارمولا کا ہم لوگ اس میں پاور والے کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے اس کول ٹو پاور بریکٹ اب یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے وہ سنکھیا ڈالی نہیں ہے جس کو آپ پاور دینا چاہتے ہیں جیسے کی فائیب اب یہاں پہ اب اس کے بعد کیا لگائیں گے ہمیں جو جتنی پاور دینی ہے تو ہم یہاں پہ ڈبل پاور دینا چاہ رہے ہیں تو 5,2 and break it close اس طرح سے آپ کو پاور نکالنے کے لئے یوز کرنا ہے اور کیبورڈ سے انٹر بٹن پریس کریں گے اب اس کا آنسر کیا آیا 25 کیوں کیونکہ ہم نے یہاں پہ سنکھیا پانچ دیتی ہے اور اس کی ڈبل پاور دیتی تو اس کو پانچ کو ڈبل کرتے ہیں 25 تو اس طریقے سے اس کا آؤٹ پٹ آئے گا اگر آپ چاہے تو اس میں کوئی ادر سنکھیا بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کی جتنی پاور دینا چاہے دے سکتے ہیں اس بیس سے اس کا آؤٹ پٹ آ جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں لینڈ کی لینڈ کا کیا کام ہوتا ہے آپ اس کے اندر جو بھی اوبجیکٹ لکھتے ہیں اور اس کے اندر جتنے الفابیٹ ہوتے ہیں وہ کاؤنٹ کر کے دیتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ کچھ اوبجیکٹ ٹائپ کر رہے ہیں انوارٹ کاما بریکٹ کلوز انٹر اب اس کا کیا آؤٹ پٹ آیا اس کا ایٹ آیا ہے ایٹ کا کیا ہے مطلب یہاں پہ ہم نے جو کمپیوٹر ورڈ لکھا تھا اس میں آٹھ الفابیٹ ہے تو اس طرح سے لینڈ نے کیا کیا ہے آپ نے جو بھی ورڈ لکھا تھا اس کے اندر کتنے الفابیٹ ہیں اس نے کاؤنٹ کر کے آپ کو آؤٹ پٹ دیا ہے تو اس طرح سے آپ لینڈ کے تھو نکال سکتے ہیں کہ اس میں جو بھی اوبجیکٹ ہم نے ڈالا ہے اس میں کتنے الفابیٹ ہیں اب ہم آئیں گے فیکٹ پر سکول ٹو فیکٹ انوارٹڈ کاما فیکٹ کا کیا کام ہوتا ہے آپ اس میں جو بھی سنکھیا ڈالیں گے اس کا کام یہ ہوگا کہ ان سنکھیاوں کو الگ الگ کر کے ان کو ریزرٹ دینا تو ماننی جب یہاں پہ دے رہے ہیں فائیو بریکٹ کلوز اب اس کا ریزرٹ کیا آئے گا سب سے پہلے تم اس کا آؤٹکٹ دیکھ لیتے پھر ہم بتائیں گے کہ اس نے کیسے اس پہ پروسس کیا ہے وان ٹوئنٹی اب وان ٹوئنٹی آپ کا کس بیس پہ آیا ہے جیسے مان لیجیے اگر ہم الگ الگ نمبرز کو فائیو ہم نے سکھیا اس میں ڈالی تھی فائیو تو اس کا آنسر آیا ہے وان ٹوئنٹی اگر ہم فیجیکل طریقے سے اگر ہم اس کو یوز کر رہے جیسے وان ٹو ٹری پور پائیو پانچ سنکھیا کو ہم نے الگ الگ ڈالی الگ الگ سل میں اگر اب ہم اس کو نکالیں گے تو کیا آئے گا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو لگائیں گے اور ساری جو الگ الگ سنکھیا ان کو ملٹیپلائی کر دیں گے ملٹیپلائی کیسے کریں گے سب سے پہلے ہماری جو ون سنکھیا ہے ہم نے اس کو لیا انٹو اب لاس میں کوئی سنکھیا نہیں ہے انٹر یہ دیکھیں آپ کا جو آؤٹپٹ آیا ہے یہ بھی وان ٹونٹی آیا ہے اور یہاں پہ جو ہم نے ڈالا تھا وہ بھی وان ٹونٹی ہی آیا ہے تو اس طرح سے آپ فیکٹ کا یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے اگزامپل کے طور پہ تو آپ اس میں جو بھی سنکھیا ڈالیں گے اتنی سنکھیا الگ الگ نمبرز میں ڈیوائیڈ اور الگ الگ ہو کر اس کے بعد اس سابری سنکھیا آپس میں ملٹیپلائی ہو کر پھر آپ کو ریزرٹ دیں گی تو اس میں آپ کو کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے صرف آپ کو اس میں وہ نمبر ایڈ کر دینا ہوتا ہے اب ہم آئیں گے ہمارا جو نیکش رہے گا اسکوائر روٹ سنکھیا ڈالتے ہیں جس سے ہم ایک سنکھیا سے ایک ہی بار میں کٹ سکتے ہیں تو ہماری بہت ساری سنکھیا ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم اس ہی سنکھیا سے کٹ سکتے ہیں اور اتنے بار میں ہی کٹ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک نمبرز دے رہے ہیں 49 اب 49 کس سے کٹے گا اس کا آؤٹ پٹ کے آئے گا ویسے ہم تو اپنے مائن میں لگا لیں گے کہ ہاں یہ اس کا آنسر سکوائر روٹ جو ہوگا وہ اپنے آپ نکال کے دے گا کیسے کیونکہ یہ جو 49 ہے اس کو ہم سات سے کٹ سکتے ہیں اور سات بار میں کٹ سکتے ہیں سات ستی انچاس تو اس طرح سے ہم انٹرپریس کریں گے اس کا آنسر بھی سات ہی آئے گا مطلب کہ 7 تو آپ اس طرح سے سکوائر روٹ نکال سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں اس کے بعد ڈے نکالنی کے لیے کہ ابھی جو کرنٹ ہے اس میں ڈے کون سا ہے تو سب سے پہلے سکوائر ٹو ڈے بریکٹ ٹو ڈے اپر اینڈ کلوز بریکٹ بریکٹ کلوز انٹر تو ابھی جو منت کا مہیں منت چل رہا ہے اور آج تیسری تاریخ ہے تین تاریخ ہے تو اس بیس پہ ہم نے جو یہ فارمولا دیا ہے تو اس نے آپ کو نکال کے دے دیا ہے کہ ابھی آج آپ کو جو ہے منت کا تیسرا دن ہے تو اس طرح سے آپ دن نکال سکتے ہیں کہ ابھی اس منت کا کون سا دن چل رہا ہے فارمولے سے اب ہم آتے ہیں منت نکالنے کے لیے کہ کون سا منت چل رہا ہے تو ابھی تو ہمیں پتا ہے کہ فائیو منت میں ہی چل رہا ہے لیکن اگر آپ فارمولے سے نکالنا چاہتے تو کیسے نکالیں گے سب سے پہلے سوال ٹو منت بریکٹ ٹوڈے اپر اینڈ کلوز بریکٹ اینڈ اینٹر یہ دیکھئے اس نے آپ کا اور پر دیا ہے کہ ابھی جو ہے وہ فائیو منت ہے مطلب کہ مہی آپ کا پانچ ماہ مہی نہ ہوتا ہے تو اس طرح سے اس نے نکال کے دے دیا ہے کہ کرنٹ میں جو منت چل رہا ہے وہ ہے فائیو اب ہم آئیں گے ایئر ایئر کیسے نکالیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے سوال ٹو ایئر انوارٹڈ کاما ٹوڈے اپر این کلوز بیکٹ این کلوز بیکٹ اس کے بعد انٹر بیٹن پریس کریں گے یہ آپ کا جو کرنٹ ایئر ہوگا وہ نکل کر آ جائے گا تو اس طرح سے آپ یہ فارمولا یوز کر کے کرنٹ ایئر جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اب ہم آئیں گے بات کریں گے ٹائم نکالنے ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے اس سے پہلے ایک فارمولا بتایا تھا جس میں کرنٹ ڈیٹ ٹائم نکال سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو ٹائم کی بات ہو رہی ہے وہ ٹائم فارمیٹ کی بات ہو رہی ہے جیسے ایک ہوتا ہے ٹائم 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 ہوتا ہے تو یہاں پہ اگر آپ کو ٹوئنٹی فور ہور سیٹنگ رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ڈیٹ آتی ہے وہ ٹوئل کے بعد جو آپ کو ٹائم ہوتا ہے وہ ٹوئل کے بعد تھرٹین پورٹین ففٹین سکسٹین ایسے لینے لگتا ہے ایسے کنورٹ کر لیتا ہے دیٹ کا جو ٹائم زون ہوتا ہے فارمیٹ ہوتا ہے اسے تو اس طرح سے اگر آپ ٹائم میں اگر آپ ٹوئنٹی ڈالتے ہیں تو ٹوئل میں کیسے کنورٹ ہوگا یہ دکھاتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کو ٹائم بریکٹ اب یہاں پہ بھی اگزامپل میں ڈال رہے ہیں ٹوئنٹی کاما ٹین بریکٹ کلوز تو آپ کو اتنا ہی ڈالنا ہے آپ اپنے ہساپ سے بھی جو ٹائم ہے وہ ڈال سکتے ہیں پھر اس کا آؤٹپٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جس بیس پہ ہم نے ٹائم ہورس ڈالا تھا ٹائم کا منشن کیا تھا اس حساب سے ٹوئنٹی پی ایم کا ہو رہا ہے تو اس بیس پہ آپ اس کا آؤٹپٹ نکال سکتے ہیں ٹوئل ہورس میں اب ہم بات کریں گے ہمارے جو آئے گا اب نکالنے کے لیے ہورس ابھی جو تو کرنٹ میں ہے اس میں کتنے گھنٹے ہو چکے ہیں کتنے گھنٹے بیچ چکے ہیں یا کتنے گھنٹے ہو رہے ہیں وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے اس کوولٹو ہورس بریکٹ ناؤ اپر اینڈ کلوز بریکٹ بریکٹ کلوز اینٹر تو جس حساب سے آج کا جو دن سٹارٹ ہوا ہے اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کے ابھی تک نو گھنٹے ہو چکے ہیں تو اس بیس پہ آپ خوابس نکال سکتے ہیں کہ ابھی تک کتنے گھنٹے پورے ہو چکے ہیں اب ہم آئیں گے مینٹ کیسے نکالیں گے تو مینٹ نکالنے کے لیے بھی فارمولا ہوتا ہے اس کوولٹو مینٹ بریکٹ ناؤ اپر اینڈ کلوز بریکٹ کلوز بریکٹ اینٹر تو ابھی مینٹ کی بات ہو رہی ہے تو مینٹ ابھی جو ہو چکے ہیں وہ ہمارے 44 مینٹ ہو چکے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کا آؤٹ پور نکال سکتے ہیں اب ہم آئیں گے سیکنڈ کیسے نکالیں گے سیکنڈ کتنے بھی ہو رہا ہے بھی اس سمیں اس کوولٹو سیکنڈ بریکٹ ناؤ اپر اینڈ کلوز بریکٹ کلوز بریکٹ اینٹر تو ابھی جو سیکنڈ ہو رہا ہے وہ 20 سیکنڈ ہو رہا ہے تو اس بیس پہ اس کا آؤٹ پوٹ آیا ہے اب ہم بات کریں گے کی کیسے ہم کسی سنکھیا وہاں کو جیسے وشام سنکھیا ہے اس کو سم میں کیسے بدلیں گے یا سم سنکھیا ہے اس کو وشام میں کیسے بدلیں گے اس کے لیے بھی فارمولا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کام کریں گے سم سنکھیا کو وشام میں بدلنے کا کام کریں گے تو اس کے لیے ہمیں فارمولا لگانا ہوگا isq2 odd بریکٹ kg KARرig me project worth ہمیں ۱صنکھیا ڈالنی ہے مضrou scoldس کے مطلب کہ ایسی سنکھیا شوکہ دو سے کٹ جائیں تو آپ اپنے حساب سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ کون سنخیہ ہم دو سے کاٹ سکتے ہیں فیلال ہم یہاں پہ جو سنخیہ ڈال رہے ہیں وہ 18 ڈال رہے ہیں اور break it close یہ آپ کی سنخیہ ہے ابھی اس کا output جائے گا اس کا کام کیا ہوگا جو آپ نے سنخیہ input کیا ہے اس کو وشم میں بدلنا یہ دیکھئے ابھی ہم نے جو ڈالا تھا وہ 18 تھی مطلب 18 جس کو ہم دو سے کاٹ سکتے تھے ابھی جو 19 convert ہو چکا ہے جس کو ہم دو سے نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہم وشم سنخیہ کو شم میں کیسا کروٹ کریں گے اس کے لئے بھی formula ہوتا ہے سب سے پہلے scroll to event break it اب اس میں ہم کیا کریں گے وشم سنخیہ ڈالیں گے وشم سنخیہ مطلب کی ماننی جو 89 break it close enter اس کا کیا output آیا اس کا نے یہ کیا ہے کہ آپ نے جو وشم سنخیہ ڈالی تھی جو کی دو سے نہیں کر سکتی تھی اس کا جو output آیا ہے اس نے convert کر دیا ہے کہ ابھی آپ کی جو سنخیہ ہے وہ سم سنخیہ جس کو آپ کاٹ سکتے ہیں اب ہم اس کے بعد آئیں گے بات کریں گے کسی بھی alphabet جیسے ماننی جیے الگ الگ جگہوں پر alphabet آپ کے ہیں اور ان کو ہمیں چھوڑ کر ایک جگہ پہ لانا ہے example میں جیسے i یہاں پر ہے کی یہاں پر ہے l m اب ہمیں ان چاروں alphabet کو ایک جگہ پر جوڑ کر لانا ہے سب سے پہلے small to i کی value لیں گے i کی value کیا بن رہی ہے تو ہم اس کی value کیسے نکالتے ہیں column and row سے تو ابھی جو اس کی value بن رہی ہے وہ a 43 تو a 43 اب یہاں پر جو جوڑنے کا کام ہوگا جوڑنے کا کام کس کا ہوگا plus کا نہیں ہوگا plus صرف numbers کو جوڑ سکتا ہے یہاں پہ ہم and symbol کا use کریں گے اب اس کے بعد جو دوسرا alphabet ہے اس کو لینا ہے دوسرا alphabet کی value بن رہی ہے b 44 پھر and symbol add کریں گے اس کے بعد جو l ہے l آپ کو جا رہا ہے d 42 پھر اس کے بعد n symbol add کریں گے اب جو m alphabet جا رہا ہے وہ جا رہا ہے d 45 اب لاشت میں ہمارے پاس کوئی بھی alphabet نہیں بچے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے بس اسی کے بعد keyboard سے interpret and press کر دینا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو چاروں alphabet الگ الگ جگہوں پہ تھے ان کو جوڑ کر ہم لوگ ایک جگہ پر لے آئے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے الگ الگ بکھرے ہوئے alphabet کو ایک جگہ پر لائے سکتے ہیں اور اس کے لیے جو formula use کیا گیا ہے وہ formula بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم آئیں گے جیسے ہمیں کوئی word ملا ہوا ہے اور اس میں سے کچھ alphabet ہم ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم formula formula use کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے square to left left کے بعد breaker دیں گے پھر inverted comma اب اس میں مان لیجے ہمیں کوئی بھی word ڈالنا ہے پھر inverted comma اس کے بعد comma اب آپ جتنے بھی alphabet رکھنا چاہتے ہیں اور جتنے height کرنا چاہتے ہیں اسی صاف سے number ڈال سکتے ہیں سمانی جم نے یہاں 4 ڈالا break it close enter کیا آیا چار alphabet جو تھے وہ بچے ہوئے ہیں باقی اس کے بعد جتنے بھی alphabet تھے وہ hide ہو چکے ہیں تو اس طرح سے آپ left side کے alphabet بچا سکتے ہیں اگر ہمیں یہی کام right side پہ کرنا ہے تو اس کے لیے formula use کرنا پڑے گا scroll to right break it close inverted comma comma اس میں کوئی object ڈالیں گے inverted comma comma 2 break it close enter ابھی ہم نے right والا option use کیا ہے اور right میں two numbers ڈالا تھا تو اس میں right کے two alphabet جو ہیں element وہ بچے ہوئے ہیں باقی جو alphabet بچے ہوئے تھے وہ hide ہو چکے ہیں تو اس طرح سے آپ نکال سکتے ہیں اس کے بعد ہم آئیں گے بات کریں گے weekday کی سبتہ کا کونسا دن چل رہا ہے اگر ہمیں اسے بھی formula سے نکالنا ہے تو ہم نکال سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے scroll to weekday break it inverted forma اب جو آج کی date ہوگی وہ date ڈال سکتے ہیں اور ایک چیز دھیان دکھئے گا date format جو ابھی آپ کا setting ہوگا اس بیس پہ کریں گے تو ہم لوگ ابھی جو ڈال رہے ہیں ابھی 5 month ہے 5 اور ابھی جو date ہے 3 2023 inverted comma break it enter یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس کا output جو آیا ہے result آیا ہے وہ 4 آیا ہے 4 کیوں آیا ہے کیونکہ date تو 3 ہے اور اگر آپ منڈے سے جوڑ رہے ہیں منڈی ٹیوزڈ ویڈنیس دے تو آپ کا یہ تیسرا دن ہے لیکن آپ کا سپتہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ سنڈے سے سٹارٹ ہوتا ہے اس سنڈے سے آپ کا نیا سپتہ سٹارٹ ہوتا ہے تو سنڈے سے اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارا سپتہ کا چوتھا دن ہے تو اس طرح سے آپ ویگ ڈے میں نکال سکتے ہیں کی کتنے آج دن ہو چکے ہیں مطلب کون سا دن آج چل رہا سکتہ کا تو اس طرح سے آپ فارمولا کا یوز کر سکتے ہیں اور آپ ان فارمولے کو چاہے تو ایک سر پر 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 سکتے ہیں ان کو آپ لن کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے جیسے کر سکتے ہیں جیسے مان دیجئے ہم نے یہ پہ ڈال اور یہ پہ 45 اور یہ پہ 23 یہ آپ کے تین نمبر سے دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنی جگہ پر نمبر mention کیا ہے تو اگر نمبر چاہیے تو اس کے لیے آپ کو فارمول ائیٹ کر نا ہو گئے اس کو لٹو کاؤنٹ کاؤنٹ رہیں گے بری کٹ اب جو ہمارے فرسٹ ویلو ہے پہلے ہم اس کو لے لیں گے تو فرسٹ ویلو ہماری کیا جاری ہے ب 53 ب 53 اس کے بعد ہم دیں گے کو لن اب ہماری جو لاشت ہے لاشت کیا ہے 45 45 کو جو ہے وہ آپ آگیا اور بری کٹ کلوز انٹر تو اس طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی جگہ پر نمبر کو add کیا ہے تو اس طرح سے آپ کتنی جگہ پر نمبر mention کیا ہے تو جو فارمولا یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں آپ ان فارمولا کو دیکھ سکتے ہیں آپ ان فارمولا کو جو بھی آپ نے کیا ہے اس کو کرنے کے بعد آپ پر لگائے گئے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی ہمارے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی گا آگے اور بھی چیزیں بتائی جائیں گی تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں